بسم اللہ الرحمن 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 الرحیٰ سبحانتہ ہم آپ دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام کرغزستان میں جو پاکستانی طلبہ زیر تعلیم ہیں ان سمیت جو غیر ملکی طلبہ پر حملہ ہوا جس میں کئی طلبہ شدید زخمی ہوئے اس کے بعد اب تک حکومت پاکستان نے کیا اقدامات کے ہیں کرغزستان کے جو در الحکومت ہے بشکیق اس میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے کیا حالات کنٹرول ہو گئے ہیں پاکستانی طلبہ کن حالات سے اس وقت دو چار ہیں پاکستانی سفارتخانہ وہاں کیا کر رہا ہے حکومت پاکستان نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں وزیراعظم نے کون سے نئے احکامات جاری کیے ہیں کتنے طلبہ پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں اور کرغزستان میں تعلیم حاصل کرنے کی میڈیکل تعلیم حاصل کرنے کی وجہ کیا ہے اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی طلبہ کیوں کرغزستان میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تحریک انصاف کا موقف جو ہے اس حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے ہمارے ان تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے کمٹس وقت میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں تو شروعات کریں گے اس واقعے سے یہ واقعہ رونما کیوں ہوا کیسے ہوا اس کی شروعات کیسی ہوئی یہ لڑائی کیسے ہوئی کس طرح شروع ہوئی اور لڑائی بڑھنے کی وجہ کیا تھی تو کہا جا رہا ہے کہ لڑائی شروع ہوئی یہ لڑائی جو ہے تیرہ مئی کو یہ واقعہ پیش آیا کہ جب جو کرغز طلبہ ہیں انہوں نے مصری طالبات کے ساتھ بتتمیزی کی جس پر غیر ملکی طلبہ نے ان پر دھاو بولا ان پر تشدد کیا اور وہ جو ہے وہ غصے میں آگئے اس کے بعد جو کرغزستان کی پولیس ہے انہوں نے اس لڑائی کے بعد اس تصادم کے بعد چار غیر ملکی طلبہ جو ہیں انہیں حراست میں بھی لیا تھا معاملات جو ہیں انہوں کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جو مقامی طلبہ ہیں انہوں نے مقامی لوگوں کو بھی مشتہل کیا اور کہا کہ یہ غیر ملکی ہمارے میمان نوازی کا ناجائز فادہ اٹھا رہے ہیں اور الٹا ہمیں مار رہے ہیں تو جمعہ کی رات پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو کرغز شیری ہیں جو کرغز شیری ہیں اور ساتھ وہ طلبہ ہیں تو وہ سڑکوں پر نکل آئے پولیس پر انہوں نے انظام آئیت کیا کہ وہ لڑائی میں ملوز غیر ملکی طلبہ سے نرمی جو ہے وہ بلتری ہے جس کے برقس پولیس کا کہنا ہے کہ لڑائی کی ریپورٹس مصول ہونے کے بعد انہوں نے چار افراد چار قیر ملکیوں کو حراست میں بھی لیا تھا اس کے بعد ان مشتہل افراد نے میڈیکل یونیورسٹی کے ہسٹل پر حملہ کر دیا جس میں پاکستانی بھارتی بنگلدیشی طلبہ جو ہے رہتے ہیں ان مشتہل افراد نے لڑکوں کے ہسٹل کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے ہسٹلز پر بھی جو ہے وہ دعویٰ بولا ان پر تشدد واقعات میں ایک پاکستانی طالب علم شاہ زیب جو ہے وہ زخمی بھی ہوا جس کی حالت جو ہے خطرے سے بار بتائی جاری ہے یہ بھی کہا گیا کہ تین پاکستانی طالب علم جو ہیں ان کا ان واقعات میں انتقال بھی ہو چکا ہے لیکن اس خبر کی بعد میں تصدیق نہیں ہو سکی چونکہ طلبہ طالبات درے ہوئے تھے بارہ ہزار صرف پاکستانی طلبہ وہ طالبات جو ہیں اس وقت کرغزستان میں زیر تعلیم ہے پندرہ ہزار کے قریب انڈین ہے اور کم بیو جو ہے دس بارہ ہزار کے قریب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیشی جو طلبہ و طالبات ہیں میڈیکل کالیجز جو ہیں وہاں پر زیر تعلیم ہے ایک طالب علم نے اردوی نیوز سے گفتگو کی ان نے کہا کہ تیرہ مائکو کے غزستان کے مقامی لوگ مصری غیر ملکوں کے ہاسٹل میں داخل ہوئے تھے اس دوران لڑائی میں دونوں جانب سے تشدد کیا گیا جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں اس کے بعد ستارہ مائکو مقامی افراد اکٹا ہوئے طلبہ ان کے ساتھ تھے اس کے ساتھی غیر ملکی طلبہ پر تشدد کا آغاز ہوا پاکستانی سفارت خانے کے حوالے سے اب ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں پر حسن علی زیغم جو ہے وہ پاکستان کے سفیر ہیں کرغزستان میں بشکیک میں جو وہاں کا در الخلافہ ہے تو ان کے حوالے سے خبر شیئر کر لیتے ہیں سفارت خانہ نے اپنے طلبہ کو ہدایت کی کہ وہ تا حکم سانی ہاسٹل کے اندر رہے ہیں بہارت میں بھی اپنے طلبہ کو تناؤ کم ہونے تک ہاسٹل تک مدود رہنے کی ہدایت کی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو طلبہ ہیں وہ کرغزستان ہی کیوں جاتے ہیں کرغزستان میں بڑی تعداد میں بہار کی پاکستانی بنگلدیشی نوجوان تو ہیں میڈیکل کی تعلیم کے حصول کے لیے وہاں جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم بی بی ایس کی تعلیم کے لیے یہ ملک طلبہ میں کافی مقبول ہے اس ملک میں میڈیکل کی میاری تعلیم یورپ امریکہ کی جامعات کے مقابلے میں انتہائی کم فیس ادا کر کے جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں طلبہ کرغزستان کی جامعات جو ہیں وہاں پر جو ہیں وہ داخلہ لیتے ہیں کرغزستان کی جامعات میں تعلیم کے حصول کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ میاری تعلیم کی وجہ سے ان یونیورسٹیز کی ڈگری کو عالمی ادارہ سیحت سمیت عالمی سطح پر جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے تو یہ وجہ ہے چونکہ وہاں پر تعلیم سسکی ہے اور مستند بھی ہے میاری بھی ہے عالمی سطح پر ان کی ڈگریوں جو ہیں وہ تسلیم بھی کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بر کے پیشلی جو ایشیائی ممالک ہیں جو پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے وہاں کے طلباء اور طلبات جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ کرغزستان کا جو ہے وہ روح کر کے ہیں یہ واقعہ چونکہ گزشتہ رات کا ہے اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ہمیشہ دھکا سٹارٹ ہوتی ہے حکومت جو بھی ہو تو موجودہ حکومت جو ہے اس نے بھی سٹارٹ جو ہے وہ تاخیر سے لیا لیکن کوئی کچھ بھی کہے انہوں نے اقدامات میں بعد ازاں تیزی دکھائی انہوں نے پھرتیوں کا مظاہرہ کیا وزیراعظم جو ہے وہ خود سارے معاملات میں جو ہے انوال ہوئے انہوں نے پاکستان کے سفیر سے رابطہ کیا کرغزستان میں اور پاکستان کے سفیر نے جو ہے وہ ایمبیسی کا نمبر بھی دیا ایمرجنسی نمبر بھی دیا ان طلباء کو انہیں ہدایات بھی دیں کہ جی اگر کوئی ایمرجنسی کا معاملہ ہو تو آپ جو ہیں براہ راز جو ہے ایمبیسی سے رابطہ کریں وزیراعظم نے انہیں تاقید کی تھی کہ جو پاکستانی طلباء جن جن ہاسٹلز میں ہیں تو سفیر صاحب جو ہے وہ ان ہاسٹلز کا دورہ کریں کرغزستان کی حکومت سے رابطہ کیا جائے پاکستانی طلباء کو جو ہے وہ تحفظ فرام کیا جائے کرغزستان کے دسترخات جانے اسلام آباد میں کرغزستان کے سفردخانے کے نازم الامور کو بھی طلب کیا اور ان سے بھی کرغزستان میں پاکستانی طلباء کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسطان کے طلباء کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھانے کی جو ہے وہ اپیل کی تو یہ سارا معاملہ ہوا حکومت پاکستان نے پرتیا جو ہیں بعد میں دکھائیں اور جو آخری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وزیراعظم شابہ شریف نے وزیرا خارجہ اسخاقدار کو کرغزستان بیجنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستانی طلباء پر حملوں کے معاملے پر ان کے امراء وفا کہ وزیر امیر مقام بھی ہوں گے پہلے یہ اطلاعاتی کی امیر مقام جو ہے وہ جائیں گے لیکن اب وزیراعظم نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ نہیں وزیرا خارجہ اسخاقدار صاحب خود جائیں گے دونوں وزراء جو ہیں وہ آج صبح جو ہیں خصوصی تیارے کے ذریعے جو ہیں وہ بشکیق جو کرغزستان کا در الحکومت ہے وہاں پک وہاں کے لیے روان ہوں گے وزیرا خارجہ بشکیق میں عالی کام سے ملاقاتیں کریں گے پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی کی معاملات کا جو ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کرغزستان میں غیر ملکی طلبہ مخالف فسادات پر گیری تشویش ہے مشکل وقت میں پاکستان کے بیٹے بیٹیوں کو اکیلا نہیں چوڑیں گے وزیراعظم نے ہدایت کی کہ پاکستانی سفارتخانہ بھی زخمی طلبہ کو علاج مالجک کی بہترین سعودیہ کی فرامی میں معاونت یقینی بنائیں جو طلبہ پاکستان آنا چاہیں سرکاری خرچ پر ان کی فوری واپسی یقینی جو ہے وہ بنائے جائے وزیراعظم نے یہ بھی ہدایت جاری کی ہے کہ طلبہ ان کے والدین کے درمیان رابطے کیلئے سفارتخانہ ہر قسم کی معاونت فرام کرے راہ گئی کی جو اطلاعات ہیں پاکستانی طلبہ کو ایک پرواز کرغزستان کے دار الحکومت بشکیق سے لے کر جو ہے نہور پہنچ گئی ہے غیر ملکی ایرلائن کی پرواز گیارہ بجے بشکیق سے نہور پہنچی غیر ملکی ایرلائن کی پرواز سے تیس پاکستانی طلبہ جو ہیں وہ واپس آئے ہیں ایک اور پرواز اطوار کے دن جو ہے وہ پاکستانی طلبہ کر لے کر جو ہے وہ پاکستان پہنچے گی پاکستانی طلبہ کی واپسی کے لیے ایک ہفتے تک بشکیق سے روز ایک پرواز جو ہے وہ پاکستان پہنچے گی اس سارے مابلے بار پاکستان تیریک انصاف کا جو موقع ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ پاکستان تیریک انصاف کے جو چیئرمن ہے بیرسٹر گو ریلی انہوں نے کہا کہ کرغیزستان میں موجود طلبہ و طالبات اپنے تحفظ کے لیے حکومتی اقدامات سے مہتمائن نہیں ہیں تو یہ بیان ان کا اس وقت سامنے آیا کہ جب یقیناً طلبہ مہتمائن نہیں تھے حکومت پاکستان کے اقدامات اس قابل نہیں تھے کہ اس وقت انہیں اتمنان بخش کرا دیا جا سکے لیکن اب جو ہے بعد میں حکومت پاکستان نے پھرتیا دکھائی ہیں بارال ان کا بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انہوں نے ایکسپر اپنے ردعمل میں کہا کہ کرغیزستان میں انٹرنیشنل میڈیکل یونیورسٹی ایشین میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور ایڈم یونیورسٹی وغیرہ میں زیر تعلیم سو سے زائد طلبہ و طالبات جن میں عادل طلحہ قومل گیلانی عبدالحی عامر عامر افضل شازیب وغیرہ شاملتے ہیں انہوں نے بزریہ زوم مجھ سے بات کی اور کرغیزستان کی موجودہ صورتحال وہاں مقیم طلبہ و طالبات کو درپیش سنگین مسائل سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ ان سمیت کرغیزستان میں موجود طلبہ و طالبات کی ایک کثیر تعداد امن عامہ کی تیزی سے بھگر کی صورتحال سے سخت پریشان ہے اور اپنے بچاؤ تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے اب تک اٹھائے گئے اکتامات سے متمائن نہیں ہے خطرات کے شکار ان طلبہ و طالبات اور ان کے علی خانہ کی ایمہ پر میری حکومت پاکستان سے پرزور اپیل ہے کہ صورتحال کی سنگینی کا اخصاص کیا جائے ان طلبہ و طالبات کے کرغیزستان سے فوری انخلاق کو یقینی بنایا جائے دوسری جانب کرغیزستان کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت طلبہ پر حملے کے مجرموں کے خلاف قانونی کارہوائی کرے گی وزیر خارجہ اس خارجہ کی ہدایت پر کرغیزستان میں پاکستانی سفیر حسن زیغم نے کرغیزستان نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کی ملاقات میں سفین نے دار الحکومت بشکیک میں پاکستانی طلبہ کی صورتحال ان کے اور ان کے اہل خانہ کے خدشات سے اگا کیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفیر حسن زیغم نے کرغیزستان حکومت پر زور دیا کہ وہ پاکستان کی شیریوں کے تحافظ کو یقین ہی بنائے اس موقع پر کرغیزستان کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ بشکیک میں حکام نے طورتحال کو قابو کر لیا ہے حالات اب معمول پر آگئے ہیں جبکہ مقامی پولیس تمام ہاسٹل کو برپور سیکورٹی فرام کر رہی ہے ان نے کہا کہ کچھ پاکستانیوں سمیت چودہ غیر ملکیوں کو افتدائی طلبی انداد جو ہے پراہم کی گئی ہے یہ وہ طلبہ ہے جو زخمی ہوئے ہیں اس وقت ایک پاکستانی شیری زیر علاج ہے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ کرغیزستان کے صدر خود اس معاملے کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں اور حکومت کل کے حملے کے مجرموں کے خلاف قانونی کا روائی ضرور کرے گی اب اس حوالے سے سابر شاکر نے جو ہے وہ پوٹ پر معلومات دی ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ طلبہ سے میرا رابطہ ہے وہ بھی چونکہ میرا خیال ہے لندن بیٹے ہوئے ہیں سینئر پاکستانی صحافی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب حالات جو ہیں معمول پر آ گئے ہیں طلبہ نے کہا ہے کہ اب صورتحال ٹھیک ہو گئی ہے لیکن چونکہ بچے ہیں ان کے اندر خوف ہیں اور وہ پاکستان سے میلو جو ہیں وہ دور دوسرے ملک میں ہیں جہاں پاکستان تک رسائی صرف ہوای جہاز کے ذریعے ہی ممکن ہے اس لیے ان کے اندر جو ہے خوف و حرات جو ہے وہ پھیلہ ہوا ہے اور حکومت پاکستان چونکہ انہوں نے اب وزیری خارجہ ساتھ ساتھ جو وفاقی وزیر ہے امیر مقام انہیں بجوانے کا فیسطہ کیا ہے وہ آج کرغزستان جائیں گے یقیناً کرغزستان کی حکومت کے عالی حکام سے ملاقاتیں کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پاکستانی طلبہ جو ہیں وہ واپس آتے ہیں کون کون سے جو ہیں وہ وہیں پر رہتے ہیں اور ایک معاملہ یہ بھی ہے یہ جو میڈیکل یونیورسٹیاں ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے نہیں طلبہ اگر واپس جانا چاہتے ہیں تو آئن لائن کلاسز جو ہیں وہ بھی لی جا سکی ہیں تو یقیناً اس وقت خوف کا ماحول ہے بچے بھی پریشان ہیں ان کے والدین زیادہ پریشان ہیں پاکستان کے تمام شہری تمام لوگ پوری قوم پریشان ہیں بارہ ہزار پاکستانی بچے ہیں تو ان کی حفاظت بھی ضروری ہے اور ان کی بحفاظت ملک واپسی جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور جو طلبہ وہاں پر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کا تحفظ جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور حکومت پاکستان کو اس حوالے سے بیانات کی بجائے عملی اقدامات جو ہے وہ کرنے ہوں گے تاکہ طلبہ کے اندر اس وقت جو احساسِ ادم تحفظ ہے وہ دور ہو سکیں اس وقت تک کے لئے اتنائیں اللہ حافظ موسیقی